بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودین فوجیٹیپ چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں گاکا کی جانب سے جو نئے ہدایات جاری کی گئی ہیں اس میں کافی زیادہ چیزیں ہیں سب سے پہلے تو انشورنس کے بارے میں کہا گیا پی سی آر کے بارے میں کہا گیا اور سعودی عربیہ میں آپ انٹر ہوں گے تو آپ کو کارنٹائن کا کہا گیا اس کے بعد وہ کون کون سے لوگ ہیں جو سعودی عربیہ میں انٹر ہو سکتے ہیں ساری جو ڈیٹیل ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو سب سے پہلے یہاں پر یہ کہا گیا ہے ایسے تمامی وزیٹر جو سعودی عربیہ میں آ رہی ہیں اور وہ ویکسین ان کو نہیں لگی ہوئی تو ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ سعودی عربیہ میں کارنٹائن ہوں گے یعنی خود کو کارنٹینہ میں رکھیں گے اور اس کے بعد مزید جو نیسٹ پیراگراف ہے اس میں کہا گیا اس پر عمل درامت بیس مئی سے ہوگا بیس مئی بروز جمعیرات سے ہوگا اور وہ تمام افراد جو جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی ہوئی ان کو ساتھ دین کے لیے کارنٹائن ہونا پڑے گا اور یہاں پر مزید کہا گیا کہ آپ کو انشورنس اپنے پاس رکھنی ہوگی انشورنس بھی لینا ہوگی ویلیڈ انشورنس بھی ضروری ہے مزید یہاں پر کہا گیا کہ جتنے بھی ان ویکسینیٹڈ ہیں جن لوگوں کو ویکسین نہیں لگی ہوئی ہے ان کا پی سی آر بھی ضروری ہے آپ کے پاس پی سی آر کی رپورٹ بھی ہونی چاہیے دو قسم کے پی سی آر کی بات کی گئی ہے سب سے پہلے وہ پی سی آر جو آپ سعودی عربیہ میں انٹر ہو رہی ہیں اور وہ پی سی آر بہتر گھنٹے سے پرانا نہ ہو اور دوسرا وہ پی سی آر کی بات کی گئی ہے جب آپ نے کارنٹائن ہونا ہے اور سات دن کے بعد پھر آپ کا جو پی سی آر ہے وہ ہونا ہے کون کون سے لوگ ہیں جو سعودی عربیہ میں انٹر ہو سکتے ہیں کون کون سے مہنے ہیں اور وہ کون لوگ ہیں جو انٹر نہیں ہو سکتے یہاں پر ڈیریل مزید بتائی گئی ہے جتنے بھی سعودی شہری ہیں جتنے بھی سیٹیزنز ہیں اور ان کے ساتھ ان کی فیملیز ہیں ان کے بچے ہیں ان کی بیوی ہے اور ان کے دومیسٹک وائرکرز ہیں جو ان کے گھرے لو ملازمین ہیں ان کے ساتھ ہیں وہ بھی داخل ہو سکتے ہیں اور مزید یہاں پہ کہا گیا ہے جو گھریلو ملازمین ہیں ان کے لیے ضروری شرط رکھی گئی ہے کہ وہ ویکسینیٹڈ ہوں یعنی انہوں نے ویکسین لگوائی ہو سعودی شہری اگر اسے ویکسین نہیں لگی ہوئی تو وہ سعودی اریبیا میں انٹر ہو سکتا ہے پی سی آر اپنا ٹیسٹ لے کر اور ٹیسٹ شو کروائے گا ائرپورٹ پہ اور پھر گھر میں کارنٹائن ہوگا پھر اس کے بعد اسے ساتھ دن کے بعد پھر ویکسین لگوانی ہوگی سوری اسے پی سی آر کروانا ہوگا لیکن جو گھریلو ملازمین ہیں دومیسٹک ورکر ہیں ان کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وہ سعودی اریبیا میں تبدہ گھنٹر نہیں ہو سکیں گے جب تک انہوں نے پی سی آر نہیں کروا رکھا ہوگا میں یہاں پہ دوبارہ سے دور آ دیتا ہوں کہ یہ صرف ان ممالک سے انٹری مل سکتی ہے جن ممالک پر بین نہیں ہے اگر آپ کا تعلق پاکستان یا انڈیا سے ہے تو پھر آپ کو انٹری نہیں ملے گی ہاں یہ صورت ہو سکتی ہے کہ آپ کا تعلق پاکستان یا انڈیا سے ہے اور آپ کسی ایسے ملک میں موجود ہیں جہاں سے انٹری سعودی اریبیا میں ممنوع نہیں ہے تو پھر آپ انٹر ہو سکتے ہیں مزید کہا گیا کہ وہ ٹریولرز ہیں جو ویکسینیٹڈ ہیں جنہوں نے ویکسین لگوا رکھی ہے ان کو انٹری کا کوئی منع نہیں ہے وہ انٹر ہو سکتے ہیں سعودی اریبیا میں اسی طرح اوفیشل ڈیلیگیشن ہے جتنے بھی دوسرے ممالک سے لوگ آتی ہیں اوفیشل وہ آ سکتے ہیں کسی کا اوفیشل ٹور ہوگا تو وہ آ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جن کے پاس ڈبلومیٹک ویزاز ہیں اور ان کی فیملیز ہیں یعنی سفارت خانہ ہیں کہ عملہ جتنا بھی ہے وہ آ سکتا ہے ان کے ساتھ ان کی فیملیز بھی سعودی اریبیا میں انٹر ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ائر لائن اور ان کا عملہ ہے چاہے وہ ائر لائن ہے چاہے وہ سی کریو ہیں یعنی سمندر بحری جو جہاز ہیں ان کا عملہ ہے ان کو اجازت ہے اس کے علاوہ ٹریک ڈریورز اور ان کے ہیلپر ہیں جتنے بھی دوسرے ممالک سے ٹریک انٹر ہوتے ہیں سازو سامان لے کے آتے ہیں لے جاتے ہیں تو وہ تمام کے تمام ڈریورز اور ان کے ہیلپرز کو انٹری کی اجازت ہے مزید کہا گیا کہ جتنے بھی ہیلتھ منسٹری آف ہیلتھ کے ساتھ لوگ کنیکٹڈ ہیں منسٹری آف ہیلتھ کے ساتھ جو کنیکٹڈ لوگ ہیں وہ آ سکتے ہیں یہاں پر دوس انوالڈ ان ہیلتھ سپلائی چین ہیلتھ سپلائی چین یعنی کوئی عدویات لے کے آتے ہیں کوئی سرجری کا سامان لاتے ہیں کوئی ہسپٹل کے بیڈز وغیرہ لاتے ہیں تو یہ جتنی بھی چین ہے منسٹری آف ہیلتھ کا سامان لانے والے ان کو بھی انٹری کی اجازت ہے اور باقی جتنی بھی پروٹوکول ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے آپ نے سوشل ڈسٹنس کا لحاظ رکھنا ہے ماسک کا خیال رکھنا ہے اور باقی جتنی ہدایات ہیں منسٹری آف ہیلتھ اور منسٹری آف انٹیریئر کی جانب سے ان پر عمل درامت ضرور کرنا ہے اس کے علاوہ پھر سے میں آخر میں دورا دیتا ہوں کہ اگر آپ کا تعلق پاکستان یا انڈیا سے ہے آپ کو انٹری کی اجازت نہیں ہے اور اگر آپ دومیسٹک ورکر ہیں گھلو ملازم ہیں سائے خاص عمل منزلی وغیرہ ہیں اور آپ کا تعلق کسی بھی نشنلٹی سے ہے لیکن آپ کسی ایسے ملک میں موجود ہیں جہاں سے انٹری ممنوع ہے تو پھر وہاں بھی ضروری ہے کہ آپ کو ویکسین لگی ہوگی اس کے بعد آپ سعودی ریبیہ میں انٹر ہو پائیں گے اور یہ ایک خطرے کی بھی ایک علامت ہے میں آپ لوگوں کو کئی بار کہا چکا ہوں اگر آپ اپنے ملک میں موجود ہیں تو آپ ویکسین لگوا لیجئے کیونکہ ابھی جو ہدایات جاری کی گئی ہیں دومیسٹک ورکرز کے لیے کہ وہ آئے گے تو ان کو ویکسین لگی ہونا ضروری ہے ایون کہ ایسے ممالک سے وہ انٹر ہوں گے جہاں پر کرونا وائرس سے زیادہ نہیں ہے اور وہاں سے انٹری بھی سعودی ریبیہ میں ممنوع نہیں ہے تو جب وہاں پہ پابندی لگائی جارہی ہے تو یقیناً جب پاکستان اور انڈیا کے باری آئے گی تو پہلی بات یہی کی جائے گی کہ آپ میں سے وہ بندہ سعودی ریبیہ انٹر ہو سکتا ہے جس میں ویکسین لگوائی ہوگی امید ہے آپ لوگ موتات ہو جائیں گے اور ویکسین ضرور سے لگوائیں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ